اچھا سر یہ ایک انڈیا سے میل آئی ہے شارت صاحب جواب دے رکیس کا اس نے لکھا کہ ایم انڈیا مسلم ایج 58 ایم ہر ڈزن اف ڈیفرنٹ ٹاپکس کورڈ انجور لیکچر بڑ سو فار ناٹ کام اکراس ای ویری کنٹراورشل ٹرم وحدت الوجود is it in line with our کنٹراڈکٹنگ ہولی قرآن بادشاہ کے وحدت لے وجود ہو یا شہود ہو یہ اقلی تناظرات ہیں اور ان میں مختلف رائے جو ہے جیسے آج کل کا سائنس دان جو ہے فلسفی جو ہے یہ کائنات کی یک جہتی اور ایک فارمولہ ایسا تلاش کر رہا ہے جس سے کائنات کو ایکسپلین کیا جاسے یا جیسے تھیری آف ایوری تنگ جسے کہتے ہیں تو کو سنس سائنٹس آر آلویس سرچنگ فر دی تو تھیری آف ایوری تنگ تو پرانے زمانے میں بھی کائنات کی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک سنگل تھیری کی تلاش میں یہ تمام فلسفے پیدا ہوئے ہیں جن میں وحدت شہود بھی ہے اور وحدت وجود بھی ہے ان میں بیسک منظر یہ تھا کہ وہ سب لوگ خدا کو تسلیم کرتے تھے اور اللہ کے وجود سے انکاری نہ تھے اس لیے وہ ایک ایسے پس منظر کی تلاش میں اٹھے کہ کائنات ایک غیر مادی وجود سے جیسے اللہ کو سمجھا جا رہا تھا کہ ایک توانائی کے پیکر سے ایک نور کے پیکر سے مادے کا ظہور کیسے ہوا تو ان بیٹوین ڈے ابر ٹرائنگ ٹو سول دس ریڈر بائی کریٹنگ اپوسیبل سیلوشن اف ڈی پرابلم تو میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ مادے سے توانائی کیسے اور توانائی مادے کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا سیکنڈری مسئلہ جو ہے بڑی دیر تک تمام لوگوں میں ان انسانوں میں رہا کہ اگر خدا توانائی ہے تو اس سے مادے کا وجود کیسے نکل سکتا ہے اور خدا اگر مادہ ہے تو پھر وہ توانائی جو ہے وہ کرت جائے گی اور خدا کیا ایک مادی وجود رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور ایک ایسا حل تلاش کرنے کے لیے جس میں کائنات خدا زمین و آسمان ساری چیزیں سمیٹ لے جائیں وحدت الوجود کا کونسپ تخلیق بات ہے مگر اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو خدا کے کسی بھی حیثیت کا کچھ علم نہیں ہے ہم اندازے لگا سکتے ہیں مگر فیکچولی کیسا ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار حجابات ہیں اور ستر ہزار حجابات نوری ہیں اور ستر ہزار حجابات ناری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرکٹو اور کنسٹرکٹو انرجی کے ایک لاکھ چوالیس ہزار پیٹرنز موجود ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ انسان زمین خدا سارے ایک توانائی کے مجھر ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کوئی ایسی توانائی ہے جسا یہ سارا کچھ زہور پذیروار وہ سنگل ہے حالانکہ یہاں توانائی بھی ہجاب میں کے لفظ میں استعمال ہوئے کہ what god is nobody knows مگر اس کے اردگرد جو نورانی ہجابات ہیں انرجیز کے six seven one forty one lakh forty thousand ان کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہم تو زیادہ زیادہ پانچ سات دس انرجیز کو جانتے ہیں ہم سورج کی انرجی کو جانتے ہیں چاند کی شوائی طاقت کو یا اگر اس کو یہ کہیں کہ ہم الیکٹک پاور کو جانتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک پاور کو جانتے ہیں ہم ریڈیشنل استوانائی کو جانتے ہیں تو یہ زیادہ زیادہ پندرہ بیس بنیں گی چھے جائے کہ ہم کہیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے یہ ہوا یہ بھی تیسے تھا کہ الیکٹرو مگنیٹک کرنس جب آتی ہیں تو زمین پہ تخلیقی کام شروع کر دیتی ہیں اور زیادہ غالب تصور یہ تھا کہ ساری کائنات الیکٹرو مگنیٹک کرنس کی تخلیق ہے مگر یہ کن فاؤنڈ میں سے کوئی چیز نہیں اس لیے ہم میرے پاس ایسا کوئی سائنٹفک ثبوت نہیں ہے جس سے ہم یہ کہ سکیں گے جی پوری کام کائنات جو ہے ایک سنگل طوانائی سے تخلیق پائی ہے اور وہ سنگل طوانائی جو ہے وہ خدا بھی اسی سنگل طوانائی کا مرکزی محور ہے اس لیے ہم اس کو زیادہ چونکہ نان کنفرمس قسم کا ایڈیا ہے اس لیے اس کو زیادہ حسیت مہنی دیتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک ذہنی کاوش ہے ایک ذہنی کاوش جو اس کیاٹک کریٹیو پروسس کو سمیٹھنے کی that's all اچھا پیچھے دن آپ سے جو گفت کو ہوئی تھی